اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں لا خلابہ اسلامی نالج تو ناظرین آج بات کریں گے خواب میں گمبت خزرہ روزہ رسول کو دیکھنا اس کی مختلف تعبیریں ہیں اور مختلف صورتیں ہیں تو آئیے ناظرین بات کرتے ہیں خواب میں گمبت خزرہ کا دیکھنا اگر کسی نے خواب میں گمبت خزرہ کو دور سے دیکھا تو اس کی تعبیر غم دور ہونے اور خوش قسمتی کے قریب آنے اور فلاح اور نیکی پانے پر دلالت کرتا ہے گمبت خزرہ کو اگر کسی نے خواب میں نزدیک سے دیکھا تو اس کی تعبیر خوشحال ہونے مراد پانے امن و امان سے زندگی بسر ہونے حج کرنے اور غیبی مدد شامل ہونے کی دلیل ہے ناظرین گمبت خزرہ سے نور نکلتے ہوئے اگر کسی صحب خواب نے دیکھا تو اس کی تعبیر دیندار ہونے اور قلب کو سکون ملنے اور مقصد حاصل ہونے اور آلہ مقام پانے اور نیک کار ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں گمبت خزرہ کو چمکتے اور دمکتے اور خوبصورت دیکھا تو اس کی تعبیر دینی تمنا پوری ہونے اور حج کرنے اور دنیا کے کاموں سے دور ہونے کی علامت ہے اگر صحب خواب نے دیکھا کہ وہ گمبت خزرہ جا رہا ہے تو اس کی تعبیر نیک اور فلائی کاموں میں مصروف ہونے اور خوشحال ہونے پر اشارہ کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گمبت خزرہ کو دیکھ کر درود و سلام پڑتا ہے تو اس کی تعبیر بگڑے ہوئے کاموں کا سورنا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا اور دلی مراد پوری ہونے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا ہونے پر اشارہ کرتا ہے اور زیارت ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گمبت خزرہ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تعبیر حج کرنے مشکلات دور ہونے نیک کام کرنے اور دلی مقصد پورا ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گمبت خزرہ کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اس کی تعبیر دل کو سکون ملنے اور دلی تمنا پوری ہونے اور رکے ہوئے کام میں کامیاب ہونے اور حج کرنے اور مانگی ہوئی دعا قبول ہونے کی علامت ہے اگر کسی نے خواب میں گمبت خزرہ کی جالیوں کو چومتے دیکھا تو اس کی تعبیر نعمت اور رحمت پانے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے اگر کسی نے خواب میں گمبت خزرہ کو ٹوٹا پوٹا دیکھا تو اس کی تعبیر دین میں گمراہ ہونے اور نیکی سے دور ہونے اور کسی مسئبت میں گرفتار ہونے پر دلالت کرتا ہے صاحب خواب نے اگر دیکھا کہ وہ گمبت خزرہ میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی تعبیر دین اور دنیا کی بھلائی پانے اور حج کی سعادت نصیب ہونے اور تکلیف تور ہونے پر اشارہ کرتا ہے اگر صاحب خواب نے گمبت خزرہ کو اسمانوں پر دیکھا یعنی فضاؤں میں دیکھا تو اس کی تعبیر بگڑے ہوئے کام سمریں گے اور کامیاب ہونے اور خوشحال ہونے اور حج کرنے پر اشارہ کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ چاند ستاروں پر گمبت خزرہ نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر بلند مرتبہ پانے اور کامیاب ہونے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے رہت پانے اور مشکلات دور ہونے اور دلی تمانائیں پوری ہونے اور حج کرنے پر دلالت کرتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا خواب خواب میں گمبت خزرہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا جو تفصیل سے بیان کیا گیا اور میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین ناظرین مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان